سابق وزیراعظم نواز شریف کا روائل برامٹر میں تیبی معاینہ انٹرکٹرز نے نیا نواز شریف کے دل کو خون پہنچانے والی آرپی کا معاینہ کیا قائد مسلم لیگ نون تیبی معاینے کے بعد ایون فیلڈ واپس پہنچ گئے نیا نواز شریف کی صحت بدستور خراب مرض کی تشخیص نہ ہو سکی نیا نواز شریف کے پلیکٹرز کو مستحق ام کرنے کے لیے علاج جاری ہے نواز شریف کو دل میں خون کی شریانوں کا بھی مسئلہ ہے نیا نواز شریف کی صحت سے متعلق ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع سابق وزیراعظم کے وکیل امجد پرویز نے ڈیپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کو ریپورٹ جمع کر آئی قائد مسلم لیگ نون کی ریپورٹ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تذیق شدہ ہے پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا گھردی کا واقعہ تین روز بعد پی آئی سی کے شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج مالجہ بحال ڈاکٹرز اور سٹاف پی آئی سی ایمرجنسی میں مریضوں کی دیکھ بال میں مصروف پی آئی سی میں سیول سوسائیٹی کے زیر احتمال شمع روشن کرنے کی تقریب سیول سوسائیٹی کے افراد نے ڈاکٹرز مریضوں سے اظہار ایک جہری کے لیے شمع روشن کی مکلا کے حملے کے خلاف ڈاکٹرز کی امڈریلی میں ہسپتال انتظامیہ کا عملہ شامل مکلا کا وفدی ہسپتال پہنچ گیا سانہہ پی آئی سی کے حوالے سے سو کا کل آخری روز ہوگا گرینٹ ہیز آلائنس کے رہانماؤں کا کہنا تھا وزیر صحت وزیر اعلیٰ وزیر قانون نے واقعہ کا کیا ایکشن لیا ہمیں دو روز گزرنے کے باوجود کچھ نہیں بتایا گیا بولے ڈاکٹرز پیرا میڈکس اور دیکر سٹاف کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے گرینٹ ہیز آلائنس کے رہانماؤں کا آئندہ کلاہ عمل پیر کے روز دینے کا اعلان آپ کو جررت کیسے ہوئی ہسپتال پر حملہ کرنے کی آپ سرعام تسلیم کریں آپ نے لاہور بار میں پلاننگ کی کیا آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ کیوں حملہ کیا گیا مکلا کی درخواست پر سامات کے دران جسٹس علی باکر نچفی کے ریمارکس ہم کوئی بھارت سے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے گرفتار مکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا آزم نظیر تارڈ کا موقف آپ کے پروفیشن میں کالی بھیڑے ہیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا دکھ اس بات کا ہے آپ اس پر وضاحت دے رہے ہیں جسٹس علی باکر نچفی کے ریمارکس عدارت کا سی پی او کو نوٹس پی کو جواب طلب سامات پر پولس اور رینجرز کی بھاری نفتی تینات رہی وکیر ہیں نہ پی آئی سی پر حملے میں ملوث ہیں کالا کورٹ گرفتائی کی وجہ بنا پی آئی سی حملے میں ملوث مکلا کے خلاف کیس کی سامات انصداد دہشتگردی عدارت نے سامات پر پیش کیا جانے والے آٹھ ملزمان میں سے چار کا موقع کوئی ثبوت ہے جس پر گرفتار کیا کیا خانہ پوری کی ہے عدالت کا استفسار ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا تفتیشی کا موقع انصداد دہشتگردی عدارت نے آٹھ ملزمان کا پیت تلجسمانی ریمان دے دیا آئی سامات پر پولس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم پی آئی سی حملہ کیس میں نیا مور پولس کی نا اہلی پر مہر سب اڑھائی گھنٹے کے ٹائم سپیس کے باوجود پولس حکام ناخشگوار صورتحال کو روپنے کے لیے موثر منصوبہ بندی میں ناکام رہے آئی جی کو پیش کی جانے والی ریپورٹ میں تین افراد کی حلاقت کی بجائے صرف ایک کسی کر پی آئی سی حملے میں ملوث مکلا کی گرفتاری کے لیے پولس کے ناکام چھاپے وزیر آزم کے بھانجی حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے رہاشکہ پر چھاپا باراور ثابت نہ ہو سکا حسان نیازی گھر پر موجود نہ ہونے کے سبب گرفتاری سے بچ گئے حملے میں ہوای فائرنگ کرنے والے مکلا کی گرفتاری کے لیے رات گئے چھاپا ملک حسی اور آزم نیو ایڈوکیٹ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ملوث مکلا کے خلاف کاریوائی پر اختلاف کا شکار سخت کاربائی کے لیے وسیر صحت کا موقف کابینہ کمیٹی برائے امن و آمان میں فزیرائی حاصل نہ کر سکا متعدد بزراء کا جذباتی اقدام سے قریز معاملے کو احسن طریقے سے افہام و تفہیم کے ذریعے نمٹانے کی حمایت گرینڈ ہیلت آلائنس کا نیو ہسپتال میں کسی گرفتار وکیل کا علاج نہ کرنے کا اعلان ڈاکٹرز اور تیرہ میرکس کا حملے میں ملوث کسی وکیل کو ایمیلو بھی نہ دینے کا اعلان جی ایٹھے نے جیل میں جا کر ایمیلو دینے کی کوشش پر پنجاب بھر میں ہرطال کی تمتیح دی گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے مکلا تنظیموں کی ہرطال سیشن کورٹ میں دوسرے روز بھی سنناٹے مقدمات کی سماتے متاثر سائلینگ کی نئی تاریخوں کے ساتھ مایوس پاپسی ہائی کورٹ میں رینجر سائنات مکلا کے گرفتاریوں ہرطالوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کا طلب کردہ اجلاس ملتغی پی آئی سی جائیں کھول پیس کریں ڈاکٹرز کو گھلے لگائیں جسس مزاہ علی نفی نے مکلا کو کشیدگی ختم کرنے کا نسخہ سمجھا دیا کہا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے ہونے کا تحصول دیں اچھا رویہ اور اچھے اخلاق سے معاملات بہتر ہوتے ہیں ہرطال کے لیے عدالت بند کرانے آنے باروں سے کہا اگر کوئی وکیل پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کی مرضی ہے عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی سینئر وکیل رہانوما حامد خان نے پی آئی سی مجوابہ کھونے والوں کے لباہکین سے معافی مانگ لی سابق صدر سپریم کورٹ بار کا نیوز کانفرنس میں افسوس کا اظہار بولے بیرونی ہاتھ ملویس ہے کوئی کمیونٹی میں نفرت پھیلانا چاہتا ہے سینئر کانوندان کی واقعے کی اوپن انکوائری کا مطالبہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی سرکاری ہسپتالوں میں ٹوکن ہرطال پی آئی سی حملہ پنجاب حکومت کی ناکامی قرار وزیرعالہ وزیر کانون کے استیفے اور سی سی پیو دی آئی جیو آپریشنز کو عوضوں سے ہٹانے کا مطالبہ پی آئی سی واقعے میں کوئی تیسرا اناثر ملوث ہے یا نہیں تحقیقات جاری ہیں وزیرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پی آئی سی واقعے پر میٹنگ سوڑ رہا ہوں جانبہ حک ہونے والے افراد کے لوہاہکین کو دس دس لاک کی اندار دی گئے بولے ہسپتالوں اور ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے بل لارہے ہیں اور سبائی وزیر سہد کی پی آئی سی حملے میں جانبہ حق محمد بوٹا کے گھر آمد ڈاکٹر یاسین راشد کی محمد بوٹا کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کہتی ہے پی آئی سی پر حملہ کرنے والوں نے تمام حدیں پار کر دی پورا پاکستان مکلہ کی سمجھدار کمیونٹی حملے کی مضمت کر رہی ہے پی آئی سی حملے میں ملوث مکلہ کی گرفتاری کے لیے پولس کے ناکام چھاپے وزیر آزم کے بھانجری حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے رہائشکہ پر چھاپا بار آور ثابت نہ ہو سکا حسان نیازی گھر پر موجود نہ ہونے کے سبب گرفتاری سے بچ گئے حملے میں ہوای فائرنگ کرنے والے مکلہ کی گرفتاری کے لیے رات گئے چھاپا ملک حسی اور آزم نیو ایڈوکیٹ بھی بچ نکلنے میں کامیہ منجاب حکومت ہنگامہ آرائی میں ملوث مکلہ کے خلاف کاریوائی پر اختلاف کا شکار سخت کاریوائی کے لیے وزیر صحت کا موقف کابینہ کمیٹی برائی امن و آمان میں وزیرائی حاصل نہ کر سکا متعدد بزراء کا جذباتی اقدام سے گریز معاملے کو احسن طریقے سے افہام و تفہیم کے ذریعے نمٹانے کی حمایت گرینڈ ہیلس ایلائنس کا نیو ہسپتال میں کسی گرفتار وقیل کا علاج نہ کرنے کا اعلان ڈاکٹرز اور تیرامیرکس کا حملے میں ملوث کسی وقیل کو ایمیلو بھی نہ دینے کا اعلان جی ایٹھ اے نے جیل میں جا کر ایمیلو دینے کی کوشش پر پنجاب بھر میں ہرطال کی تمتیجے دی گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے بھکلا تنظیموں کی ہرطال سیشن کورٹ میں دوسرے روز بھی سنناٹے مقدمات کی سماتیں متاثر سائلین کی نئی تاریخوں کے ساتھ مایوس پاپسی ہائی کورٹ میں رینجر سائنات بھکلا کے گرفتاریوں ہرطالوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی کا طلب کردہ اجلاس ملتغی پی آئی سی جائیں کھول پیش کریں ڈاکٹرز کو گھلے لگائیں جسس مزاہ علی نقی نے بھکلا کو کشیدگی ختم کرنے کا نسخہ سمجھا دیا کہا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے ہونے کا تحصر دیں اچھا رویہ اور اچھے اخلاق سے معاملات بہتر ہوتے ہیں ہرطال کے لیے عدالت بند کرانے آنے باروں سے کہا اگر کوئی وکیل پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کی مرضی ہے عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی سینئر وکیل رہنما حامد خان نے پی آئی سی مجوابہ کھونے والوں کے لباہکین سے معافی مانگ لی سابق صدر سپریم کورٹ بار کا نیوز کانفرنس میں افسوس کا اظہار بولے بیرونی ہاتھ ملوث ہے کوئی کمیونٹی میں نفرت پھیلانا چاہتا ہے سینئر کانوندان کی واقعے کی اوپن انکواری کا مطالبہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی سرکاری ہسپتالوں میں ٹوکن ہرطال پی آئی سی حملہ پنجاب حکومت کی ناکامی قرار وزیرعالہ وزیر قانون کے استیپے اور سی سی پیو دی آئی جیو آپریشنز کو عوضوں سے ہٹانے کا مطالبہ پی آئی سی واقعے میں کوئی تیسرہ اناثر ملوث ہے یا نہیں تحقیقات جاری ہیں وزیرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پی آئی سی واقعے پر میٹنگز کر رہا ہوں جانبہ حک ہونے والے افراد کے لوہاہکین کو دس دس لاکھ کی انداد دی گئے بولے ہسپتالوں اور ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے بل لارہے ہیں اور صبح وزیر صحت کی پی آئی سی حملے میں جانبہ حک محمد بوٹا کے گھر آمد ڈاکٹر یاسن راشت کی محمد بوٹا کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کہتی ہے پی آئی سی پر حملہ کرنے والوں نے تمام حدیں پار کر دی پورا پاکستان بکلا کی سمجھدار کمیونٹی حملے کی مضمت کر رہی ہے موسیقی